تو اسلام علیکم گائز کیا حال چال ہے امیر ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے یہ ٹھیک کیسے ہو سکتے ہیں جب ہم کوئی مہینے بعد ان کو شکل دکھائیں گے یہ ٹھیک کیسے ہو سکتے ہیں تو وہ ویسے ماری شکلوں کو بولتے ہیں یہ کون ہے یا ان کو سکرپ پا رکھ رہا ہوئے میں حمزہ صاحب یقین کرو آج میں جب گردرک سے ایک دم دودھ لے کے واپس آ رہا تھا تو ایک قدم یہاں سا نا ویگو ڈالا گوترا میرے سرنٹ ٹانگے کاؤں پا گئی میں کہا شاید پھر مجھے یاد ہے اوے ہمارے تو ویو ہی نہیں ہمارے تو ویو ہی نہیں ہم چھڑے گیا کس کو چھڑے گیا سار ان کو اپنے سیاپ پہ لگے ان کو صحبہ نہیں آرہا ہم کس کو وزیراعظم بنائے کس کو نہیں بنائے بہت 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 مبارک ہو یار مجھے نا شبازشی کے وزیراعظم بننے سے ایک بات یاد آگئی وہ ویلکم مووی کا اب گھوڑوں کے لیے اس میں گدر بھی دوڑے گئی اچھا یار پہلے ہوتا تھا الیکٹڈ وزیراعظم پھر ہو گیا سیلیکٹڈ وزیراعظم اب یہ ہرے وزیراعظم بھائی یہ دے لوک اٹا ہو رہا ہے یار سمجھ نہیں رہا تھی جسار ان کو پورے پورے کھلاڑی ہو جانا یار انہوں بے چھپس آ لے لیا رہا تھا یار نوازشی جو ہے نا شبازشی کے قلعے لگے کہا کہیں جی اکا میں نے تو کی وہ تو کموتر بڑھانا سے بلایا اس کا جو میں نے وزیراعظم بنانا دی بڑے بھائی آپ کی شروعانی جو نا وہ اب میں آلٹر کرواؤں گا ہاں میں آلٹر کرواؤں گا وہ بھائی جانا اس نے آلٹر کروا دی یار بیسیکلی میں حیران ہوں ہماری میں صرف یہ چیز دیکھ رہا ہوں یار کہ اب یہ نئی اسمبلیاں بن گئی ہیں لیکن یار دیکھو کہ کس طرح اسمبلی میں بوٹ لہرائے جا رہے ہیں پروپر فول کے نعرے لگ رہے ہیں لندروان کے نعرے لگ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے نعرے لگ رہے ہیں بہت شباز شریف صاحب جو ہے وہ اعلان کہہ رہے ہیں کہ میں جب اپنی عوام کو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے وڈ دیا پیٹھے سے شیر مرپنس کی بہت آتی ہے بوٹ ہالوں کو بھی شکریہ دار مطلب کہ دیکھو میں حافظ صاحب پہ بھی احران ہوں حافظ صاحب آپ کو سلیوٹ ہے کہ آپ کس طرح بن گئے ہیں پاکستان کے جو چیف آفارمسٹ آپ مجھے نہیں سمجھ نائنٹین سیمیٹی ون بنگلہ دیش ریکول انہوں نے پوری کوشش کی میں کہہ رہا ہوں مجھے سمجھ نہیں آتی کیسے بن گئے ہیں آپ لوگوں کو ویسے بھی چلو آپ لوگوں کو ہم تو جتنی مرضی بات کر لیں وہ چھوٹی ہے آپ لوگوں کو تو ویسے شرم یا ختم ہوئی ہے دو سیچویشن یہ ہے حمزہ صاحب کہ دیکھ لو کہ آپ نے وزیراعظم بھی کس کو لگایا ایک وہ بندہ جو کہ ٹی ایم اے کا جو ہے نا چیئرمن بننے کے علاوہ کچھ نہیں اس کا کام کچھ نہیں ہے اسے آپ گٹر کھلوا ہو اسے آپ جو ہے ویلڈنگ کے کام کروالو اسے آپ سڑکوں کی سیڈیں چیک کروالو مطلب کیا ہے یار مطلب ایک آپ نے جو وہ ہے چوئی لگا دی ہے آپ نے پنجاب کے اوپر جو ہر دوسرے دن کامرامین لے کے بیٹھی ہوتی ہے یار ویسے کامرامین اس کے اچھے ہیں کامرامین اچھے وہ پیسہ ساڑھا انہوں نے یار یہ چھوڑو یہ تو سمجھ آگے ٹھیک یار صحیح تو جو انجوائیمنٹ والا سین منا بیٹن وہ وہ نا کے پی کے میں بھئی کے سمبلی میں جو ہے نا اسٹم میں وہ رندہ واؤ اور اس کا صاحب چل رہا کہنا ما جے دیوگر بیٹن سرداروں کا اور رندہ واؤں کا لگا ہوئے جتنے پہلے ظلم کیے سے نا آئی جی اپ کہتا نا یار دل میں میرے تمہارے لیے بہت حزت ہے وہ بھی کہتا نا پکڑے اس کا دل چیر کے دیکھ ہم بھی تو دیکھیں اس کی دل میں تمہارے لیے کتنی حزت ہے بائی جان ابھی آپ بیسکلی گھنڈا پور نے تقریریں جو ہونی ہیں وہ تو تقریر تقریر باز ہی چلتی رہنی ہیں وہ تو ایک علیہ دا سیر ہے لیکن بائی جان جس آئی ہے جب اس نے وہاں پہ لائیو حلف لی ہیں کہ بہتا نہ کرپشن کریں گے نہ کرنے دیں گے نہ کرنے دیں گے جن جنہوں نے اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ان کو ہدایت دے دے یہ واقعی پانچ سالوں کے لیے کرپشن چھوڑ کے کام کر لیں تو شاید ہم کسی لائن میں آجائیں ہم کسی جاہر نہ ہے تو پہنچ جائے ہیں یار میں جو ہے نا اس نے بلاب حافظ صاحب نے بھی سر ان کے پیچھے ایک پیور لوجک ہے کسی بھی ایک حکومت کو اتنی پاور نہ دو کہ وہ دو ہوتا ہے لے کے اپنے مرضی کے فیصل دے سکے ان کو دعا نا وہ انگریزوں والا ڈیوائیڈن روڈ رکھو ہاں بھی پیپلز پارٹی کو سین دے دو پنجاب نون لیگ کر دے دو پی ٹی اے کو کے پی کے دے دو بلوچستان جو اس میں دخلائے رہے ہیں کافی زیادہ سونے کے یار مطلب دیکھ لو کہ ہم ہر لحاظ سے اپنے پنجاب صوبے کو کمپیر نہیں کر سکتے ہم پنجاب صوبہ ہمارا سب سے ایڈوانس صوبہ ایسا ہی ہے ٹھیک ہے اور ہم جو ہے نا انڈیا کے کسی صوبے سے اس کو کمپیر نہیں کر سکتے نہیں کہہ ساتے بھائی جو ایڈوانس ہے اب یہ نہیں کہہ ساتے تو وہ کہا جی کشمیر سے جو آج جب وہ کشمیر سے کشمیر نے ان کے پنجاب کی بھی کسی صوبے سے اب کمپیر نہیں کر سکتے بھائی جن یہ چیزہ اب اُز نے کل میں سعودی عرب کو دیکھ رہا تھا بھائی جن انہوں نے اپنے سہرا کو ہاں کلٹیویٹ کر دی ہے اب سعودی عرب کی اسی پرسنٹ جو زمینہ وہ کلٹیویٹڈئیڈ ہیں اور پاکستان جو کہ جو بچمند سے پاکستان پر پرسکتے ہیں پاکستان میں زری زمین ہے پاکستان سب سے زرخیض ملک ہے بھائی جن پاکستان سب سے زرخیز ملک ہے پاکستان پنٹالیس پرسنٹ پہ ہے بھائی جی سعودی رہ سب سے اوپر ہے جرمنی سے اوپر ہے بھائی وہ حالانکہ سہرہ وہاں پہ کوئی چیز اوگ نہیں سکتے پھر بھی دیر لو اور ہم کدھر پید رہے ہیں دی اچے زندہ بھائی میرا گال ہے بہت مہنگی وہ باقی آیا ہے میں نے دار اتر گیا میں نے دار اتر گیا میں نے ویگو چالتی دیکھ لیں میرا دار اتر گیا چپ کرو دیکھ لیے ہوگی بھارنے والا سسٹم نہیں ہے تو اے ہاپ آپ دوستوں کو ہماری چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور سبسکرائب کر کے بڑی ویڈیو بنا دے تو انشاءاللہ ہم نیکس ویڈیو میں آپ سے ملتے ہیں تب تک کے لیے چھوٹی پسند آئی اپ因為 ڈیو پسند آئی بے